Welcome to the House of Entertainment السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ایسے ڈراماز ہوں گے جن کا چارمینگ اور ڈیشنگ ہیرو آپ کو کبھی بھی بھول نہیں پائے گا آپ کو ان ڈراماز کے ہیرو میں اپنے ہیرو کی جھلک نظر آئے گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے نمبر ٹین پریزاد ڈراما سیریل پریزاد میں آپ کو پریزاد ایک سمارٹ ہیرو نظر آئے گا یہ ہیرو آپ کو حیران کر دینے والا ہے یہ ایک بازمیر مرد کا قیدار ہے جس کے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہے وہ رہم دل بھی ہے اور مخلص بھی جو مشکل وقت میں ہر کسی کی مدد ضرور کرتا ہے جس کے وجہ سے اس کے بہت سے دوست بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں اس ڈرامے کی کہانی کا مہور پریزاد ضرور ہے مگر اس میں رنگ اس کی زندگی میں آنے والی خواتین بنتی ہیں جو اس کی سادہ طبیعت کے وجہ سے اس پر بھروسہ کرنے لگتی ہیں ان میں ہر عورت کی اپنی ایک الگ کہانی ہے لیکن ان تمام خواتین میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ تمام کی تمام کسی معاشرتی جبر کا شکار ہیں اور آزاد ہونا چاہتی ہیں پریزاد کو اصل میں سچی اور پرخلوس محبت کی تلاش ہے جو اسے اپنے خاندان سے نہ مل سکی اس کی زندگی میں کئی خواتین آئیں بھی اور اس کی سادہ طبیعت کے باعث اس کی دوست بھی بنتی رہی لیکن تلاش جاری رہی اور پھر آخر کار اس کو اس کی اینی مل گئی جو اس کی منزل تھی نمبر نائن اہدے وفا ڈراما سیریل اہدے وفا میں اسمان خالد بٹ نے ملک شازین کا رول پلے کیا تھا کہانی بلند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کی گھٹ گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں چار دوست سادہ شازین شارک اور شہریار اپنے آپ کو ایس ایس جی کہتے ہیں سپیشل ایس گینگ کیونکہ ان کے تمام نام حرف ایس سے شروع ہوتے ہیں یہ سب مری کے لارنس کالیج میں پڑھتے ہیں سادہ کے کاندار میں اس کے والد برگیڈیر بعد میں میجر جنرل فراز انام جو فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں ان کی والدہ اور بہن رحمانی جو ایک پاہشمند فنکار پر مشتمل ہیں شازین کا تعلق گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا ملی کا لائیار کیا قریب ترین ہے شارک کا خاندان اس کی بہن گزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے کالیج کے ہیڈ ماسٹر کی طرف سے وارننگ ملنے کے باوجود ایس ایس جی نے کالیج کو بند کر دیا اور اس بار وہ غلطی سے دعا اور اس کی کزن سے مل گئے سادہ فوراں دعا کو پہچان لیتا ہے جبکہ شارک اور شہریہ آر موقع ملتے ہی بھاگ جاتے ہیں سادہ شازین کو بتاتا ہے کہ اس نے دعا کو پہلے دو بار دیکھا تھا اور وہ اسے پسند کرتا تھا لیکن اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے جذبات کے بارے میں بتا سکے شازین سادہ کو اس کے پیچھے جانے اور اس کا نام جاننے کی تردیب دیتا ہے محبت تجھے الویدہ ڈراما سیریل محبت تجھے الویدہ میں آپ کو ایک ایسی لڑکی دکھائی دے گی جو کہ دو پیار کرنے والوں کے درمیان آتی ہے شفق کو ایک مالی طور پر خودمختار خاتون کے طور پر مطارف کروایا گیا جو جانتی تھی کہ وہ زندگی سے کیا چاہتی ہے وہ صرف کسی مرد کے ساتھ نہیں بلکہ ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے جو اس کا ملازم تھا محبت تجھے الویدہ کی پوری کہانے بولی وڈ کی سوپر ہٹ فلم جدائی کی نقل ہے جو 1997 میں ریلیز ہوئی تھی ایسا لگتا ہے کیونکہ اب لڑکیوں کو شادی شدہ مردوں کے پیچھے بھاگنے کا پلوٹ شاید نیا ٹرنٹ ہے اس طرح میں کی مصنف نے سوچا کہ 23 سال پہلے لکھے گے سکرٹ کو کاپی کرنے کا یہ صحیح وقت ہے کیونکہ یہ بلکل فٹ بیٹھتا ہے شفق نے ایک شادی شدہ مرد کو جیتنے کے لیے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ سب دیکھنے والوں کو بیزاری کا سبب بنا اس نے شادی شدہ آدمی کی بیوی کو فسانے اور اسے اپنے بیمار متصوبے میں شامل کرنے کے لیے اس کی دولت کو چارے کی طور پر استعمال کرنا بلکل ٹھیک ہے نمبر سیون کوئی نہیں اپنا امیر لڑکی گریب لڑکا اور بیٹی سے عشق کرنے والے باپ کی اپنے ہم پلہ خاندان میں اس کی شادی کی کوشش کرتا ڈراما کوئی نہیں اپنا ہنیمون رومانس بھی دکھاتا ہے سماجی طبقاتی فرق کے باوجود لڑکے اور لڑکی کی محبت امیر لڑکی کی شادی شدہ زندگی کی خواہش غریب لڑکا جو درحقیقت میلے کلاس سے تعلق کرتا ہے کی کریئر میں کامیابی کی تمنہ اور ان کی زندگیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ کوئی اور نہیں ان کے والد ہیں جب انہیں خیالات و خواہشات کے اثیر ہوتے ہیں پورے ڈرامے میں کوئی سائٹ ٹریک نہیں اور پوری توجہ مرکزی کہانی یعنی حمزہ یعنی فہد مصطفیٰ اور الویرہ یعنی سیوت گلانی کے ہی گرد گھومتی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے والا پہلی قسط سے ہی اندازہ یا پیشنگوئی کر سکتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے لیکن دونوں کا ہنیمون رومانس دیکھنے والا ہے نمبر سیکس بشرے مومن ڈراما سیریل بشرے مومن میں آپ کو ایک بزنس مین کی سٹرگل سٹوری دیکھنے کو ملے گی بشرے مومن کی کہانی کا فوکس بشر نام کا ایک شخص ہے اس کردار کو فیصل قریشی نے ادا کیا وہ بھی اس انداز سے کہ لوگ اس کردار کو دیکھ کر اسے نفرت کریں گے لیکن اس پر ترس بھی کھائیں گے وہ سیلف میڈ انسان ہے اس نے بہت مشکلات دیکھی بشرے مومن اپنے موضور میار کے لحاظ سے اب تک پاکستان میں بننے والی تمام ڈراما سیریل سے مختلف ہے بشرے مومن تحریر کیا ہے زنجبی لاسم نے جبکہ ڈرامی کی کاسٹ میں فیصل قریشی کے علاوہ اشنا شاہ سمیخ خان یاسر مزر نمان اجاز صلاح الدین شہزاد رزا اور ہینا خاجہ بیاد شامل ہیں نمبر 5 پھانس ڈراما سیریل پھانس پر شہزاد شیخ نے ذہنی مریض کا رول پلے کیا ہے یہ کردار ہے ساحل کا جسے نبھا رہے ہیں مشہور اداکار شہزاد شیخ جنہیں اس سے پہلے سرفیروں کے کردار میں ہی دیکھا گیا ہے لیکن اس ڈرامے میں وہ ذہنی طور پر معذور نوجوان کا کردار ادا کر رہے ہیں زارہ نورباز حکمت بس کرانے کی لڑکی ہے جس کا باپ انتقال کر چکا ہے اور ماں اپنے اور دو بیٹیوں کے خرجات پورے کرنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کچھ کرتی ہے مالکوں کے گھر ایک شادی کی تقریب کے دوران زیبہ کے ساتھ جنسی تشدد کا واقعہ پیش آتا ہے جس کا الزام وہ گھر کے بیٹے ساحل یعنی شیزار شیخ پر لگاتی ہے جو آٹیزم کا مریض بھی ہے جسے ساحل کا خاندان کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہے نمبر پور علیف اللہ اور انسان ڈراما سیریل علیف اللہ اور انسان ایک صوفیزم نوول کے ڈرامائی تشکیل ہے یہ نوول میری ٹیچر کسٹا حیات میں لکھا ہے اور یہ وہی کسٹا حیات ہیں جن کا ڈراما سیریل اشکیلہ بہت مقبول ہوا علیف اللہ انسان چار مختلف کہانیوں پر مشتمل ہے ہر کہانی انسان کے چار ازا دل آنکھ دماغ اور پیٹ میں موجود خیر اور شرک و واضح کرتی ہے ہر کہانی میں بہت سے کردار ہیں جو اپنی زندگی کے نشب و فراز میں حاصل و محصول کا حساب لگاتے اپنے نقصان پر اللہ کے سامنے وویلہ کرتے ہیں اور بہت کم ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں شہانہ زندگی گزارنے والے ڈاکٹر دانش ہو یا جھگی میں رہنے والی رانی وہ سوفیانہ کلام پڑھ کر فضاہ کو سہر انگیز کرنے والا سائن ہو یا یونیورسٹی میں پورٹریٹ بنانے والا شہیر کرداروں کے مقالموں سے لے کر ان کی چارڈھال کو وخو بھی تراشا گیا ہے اگر علیف اللہ اور انسان ڈراما دیکھیں تو اس میں بھی دیوانگی کا انصر غالب نظر آئے گا ایک مزار پر بیٹھے نوجوان شخص کو دیکھ کر دہی بار تو میری اپنی فیاملی کے لوگوں نے تراز کیا اور کہا کیا یہ پاگل ہے اس کی مت ماری گئی ہے مرا بابا ہے اور یہ اس کی جگہ بابا بن گیا ہے کاندان کے افراد کا شش و پنج اور اس طرح آپ غلط بھی نہ تھا آج کے دور میں اتنا شیر جوان گبرو کسی کلب میں تو دیکھا جا سکتا ہے سڑکوں پر چمکتی گاڑیاں دھڑاتا تو پایا جا سکتا ہے لیکن ایک مزار پر اس خوبصورت گبرو جوان کی موجودگی ہی شاید دیکھنے والے کو متاثر کیے بنا نہ رہ سکی ڈرامے کی کہانی اس نوجوان کی ازمائشوں اور محبت میں ناکامی کے گھرد گھومتی ہے یہ نوجوان اپنی پریشانیوں کی رہنمائی کسی اللہ والے بزرگ سے حاصل کرنے کی خاطر ایک ولی اللہ کے مزار کا رخ کرتا ہے نمبر 3 پرستان ڈراما سیریل پرستان میں آپ ایک نیو فیس دیکھیں گے ارسلان اسیر جس کا چھپکے چھپکے کے بعد یہ دوسرا سیریل ہے آئے پرستان کی بات کرتے ہیں تو بات کچھ ہیوں ہے کہ جس طرح سکرپ مکمل ویڈو کلاس محول پر لکھا گیا ہے اس کے جو مسائل بیان ہوئے ہیں وہ گھر کی مالکن خاتون کو مہگائی کا بلڈ پریشر بن کر چڑھتے ہیں مسائل اور ہیں اکس بندی ان مسائل کے مطابق کسی طور پر بھی اصلی نہیں لگ رہی اکس بندی جن جگہوں پر ہوئی ہے ان کے مسائل اور ہوتے ہیں لیکن پرستان ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے سب ڈرامو کی طرح یہاں بھی لڑکیوں کی شادی سے جڑے مسائل موجود ہیں لیکن ابھی جو سب سے مزے کی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ پھوپی جان کے رشتے کے لیے جو لوگ دھوکہ دے کر لڑکی دیکھنے آتے ہیں ان کے ساتھ جو ناروا سلوک دکھایا گیا ہے بیہارڈ ڈراما مزے کا ہے اور اداکاری بیسٹ ہے دیوانگی دیوانگی ڈرامے میں ایک امیر آدمی سلطان ایک لڑکی کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے دیوانگی ڈراما مزے کا ہے جس نے اپنی غلطی اس کے سر پر ڈال دی مومل کو طلاق کے بعد زبردستی شادی کر دی گئی جبکہ آئیزہ کی جنیت سے شادی ہو گئی آئیزہ بہن ہونے کے باوجود خودگرز ہونے کا مظاہرہ کرتی ہے جبکہ مومل کی زندگی اس شادی کے بعد مزید برباد ہو جاتی ہے اس سے سب نفرت کرنے لگتے ہیں مگر جلدی اس کی حقیقت کا سب کو علم ہو جاتا ہے اور سچ کی جیت ہو جاتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ